اچھی دوستو جو آج کا میچ ہے وہ پاکستان انڈیا کے بیچ میں ہے اور پاکستان کا ملک اور انڈیا کا ملک دونوں ہی ملک اس میچ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والا میچ کونسی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوگی ایک طرف انڈیا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے اور دیکھتے ہیں یہ والا مقابلہ کونسی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں کامیب ہوتی ہیں یا پھر انڈیا کے ٹیم ون کرنے میں کامیب ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم ون کرے گی یا پھر انڈیا کے ٹیم ون کرے گی جو بھی آپ کی رائہ ہو اور آپ کو بتاتی ہے اینڈیا کی طرف سے کون کون سے کھلا رہی ہے جن کو ٹیم میں شامر کیا گیا ہے سب سے پہلے وراٹ کولی کی بات کرتے ہیں جو وراٹ کولی ابھی تک ننوے میچ کھیل چکے ہیں ٹیم کے کپتان بھی ہیں اور بلے باز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے تو راہیت شرما کی راہیت شرما بھی بلے باز ہیں انہوں نے ابھی تک 111 میچ کھیل چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوکیش راہل کی بات کرے تو راہیت شرما بھی بات کرے تو اس کے ساتھ 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 ہم بات کرتے ہیں سوریہ کمار کی سوریہ کمار جو کے ابھی تک چار ہی میچ کھیل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کشن کی کشن جو کے وکٹ کے پر بھی ہیں اور بھلے باز بھی ہیں انہوں نے ابھی تک تین میچ کھیل نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ رشبہ پینٹ کے بات کرے جو کہ بتیس میچ کھیل چکے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھلے باز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ہیڈر پنڈیا کی جو کہ ابھی تک نینجا میچ کھیل چکے ہیں یہ بھلے باز بھی ہیں اور بولر بھی ہیں اور روینڈا جدہ کی بات کرے تو روینڈا جدہ جو کہ ابھی تک پچاس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بلے باز بھی ہے اور بولر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ریوشن ڈران اسم کی جو کہ ابھی تک چھالیس سمیت کھیل چکے ہیں اور یہ بلے باز بھی ہے اور بولر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو بنیشویر اکمار کی بات کریں تو بنیشویر اکمار جو کہ اچھے بولر ہیں اس کے ساتھ ساتھ محمد شامی کی بات کریں تو محمد شامی جو کہ ابھی تک بارہ میت کھیل چکے ہیں اور یہ بھی انڈیا کی تیم کے اچھے بولر بار ہے اس کے ساتھ ساتھ جسپریٹ بومراہ کی بات کرے جو کہ ابھی تک ننجا میچ کھیل چکے ہیں اور آگے دیکھا جائے تو راہل چہر جو کہ ابھی تک پانچ میچ کھیل چکے ہیں ویران چکرواتری کی بات کرے جو کہ ابھی تک یہ بھی اچھے بولر ہیں انڈیا کی تیم کے سردول ٹھاکر کی بات کرے جو کہ ابھی تک اکیس میچ کھیل چکے ہیں بہت ہی رومیچک زبردست میچ ہونے والا ہے آج کا یہ میچ جو کہ ایک طرف انڈیا کی ٹیم ہے دوسری طرف پاکستان کی ٹیم ہے دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان کی ٹیم ون کرے گی یا پھر انڈیا کی ٹیم ون کرے گی اب دوستو شہینوں کی بات کرتی ہیں پاکستان کی ٹیم کی اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ پاکستان کی ٹیم انڈیا کو میچ ہرانے میں کامیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور انڈیا کی بات پاکستان کی بات کرے تو پاکستان میں سب سے ان نمبر ون پہ آ رہے ہیں بھبر آزم جو ٹیم کے کپتان ہیں ابھی تک اکسٹ میچ کھیل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عصیف علی کی بات کرے تو عصیف علی جو ابھی تک انتیس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بھی بھلے باز ہیں اس کے ساتھ ساتھ سہیم مقصود کی بات کرے تو سہیم مقصود جو کہ ابھی تک 26 میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بھی بھلے باز ہیں پاکستان کی ٹیم کے اور وکٹ کیپر کے بات کرے تو محمد رسوان آتی ہیں تو محمد رسوان نے ابھی تک تک 40 میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بھی بہت اچھے زبدہ بھلے باز ہیں اس کے ساتھ ساتھ محمد حفیظ کی بات کرتے ہیں محمد حفیظ چھو کہ پاکستان کی ٹیم کے بہت ہی اچھی ہے زبادہ سے بلے باز بھی ہیں بولر بھی ہیں اور محمد حفیظ نے ابھی تک ایک سو تیرہ میچ کلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شداب خان کی بات کرے تو شداب خان جو کہ پاکستان کی ٹیم کے بلے باز بھی ہیں اور بولر بھی ہیں انہوں نے ابھی تک تروینجہ میچ کلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امداد وسیم کی بات کرتے ہیں امداد وسیم جو کہ ابھی تک بوینجہ میچ کل چکے ہیں یہ بھی بلے باز ہیں اور بولر بھی ہیں اور اس کے پاکستان کی ٹیم کے اچھے اکھلاری ہیں جنہوں نے ابھی تک چوبیس میچ کھیلے ہیں اس کے ساتھ محمد وسیم جار کی بات کر رہے تو محمد وسیم جار کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو کہ ابھی تک انہوں نے چار میچ کھیلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ہاری سراؤف کی ہاری سراؤف جو کہ ابھی تک تئیس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بہت اچھے زبادہ بولر ہے اس کے ساتھ ساتھ حسن علی کے بات کر رہے حسن علی نے ابھی تک اکتالیس میچ کلے ہیں یہ بھی پاکستان کی ٹیم کے بولر ہیں اس کے ساتھ ساتھ شہین افریدی کی بات کرے تو شہین افریدی جو کہ ابھی تک تیس میچ کل چکے ہیں اور یہ بھی اچھے بولر ہیں پاکستان کی ٹیم کے اور اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان کی بات کرتا فخر زمان جو کہ ابھی تک تروینچا میچ کل چکے ہیں اور یہ بھی اچھے پاکستان کی ٹیم کے بلے پاس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حیدر علی کی بات کرے تو حیدر علی نے ابھی تک پندرہ میچ کیلے ہیں اور یہ بھی پاکستان کے ٹیم کے بلے پاس ہیں اور صرف راز احمد کی بات کرے تو صرف راز احمد نے ابھی تک ساٹھ میچ کیل چکے ہیں اور یہ بھی پاکستان کے ٹیم کے بلے پاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوہی ملک کی بات کرے تو سوہی ملک ابھی تک ایک سو سولہ میچ کیل چکے ہیں اور یہ پاکستان کے ٹیم کے بہت ہی اچھے سبتہ سے بلے پاس بھی ہیں اور بولر بھی ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو آج کا یہ میچ پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور دیکھتے ہیں انڈیا کی آج کیا کردگی رہتی ہے آج کا جو میچ ہے وہ بہت ہی زبادہ سو رومیچے کھونے والا ہے آج کا جو میچ ہے بہت ہی رومیچے کھونے والا ہے اور آج مدان میں ایک طرف شاہین کے کھلاری اتریں گے اور دوسری کی طرف انڈیا کے کھلاری اتریں گے مدان میں ٹکڑ کا مقابلہ چلے گا آج دیکھتے ہیں کہ آج یہ ٹکڑ کا مقابلہ کون سی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں یا پھر انڈیا کے ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں بہت ہی زبدہ سوسن انداد کے ساتھ آج کا یہ میچ چلنے والا ہے جو دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گزارش اپنی رائے کے ظاہر ہمارے ساتھ ضرور کھتے ہیں آج کا یہ میچ کون سی ٹیم ون کرے گی پاکستان کی ٹیم ون کرے گی یا پھر انڈیا کے ٹیم ون کرے گی جو بھی آپ گرائے ہو ہمارے ساتھ کمیٹ باکس میں ضرور شیئر کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور جنہوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہم سے گزارہ سے چینل کو سبکرائب کرتے جائیں ساتھ ساتھ بہلے ایک ان کو ضرور دباتی ہیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا نہیں آج کے میچ ہے جو کہ بہت ہی زبدہ آسن کا آداد کے ساتھ ہونے والا ہے ایک طرف انڈیا کی ٹیم ہے دوسری طرف پاکستان کی ٹیم ہے اور دیکھتی ہیں کہ آج کا یہ میچ کون سی ٹیم ون کرنے میں کام جب ہوتی ہے ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف انڈیا کی ٹیم ہے اور آج مدان میں ٹکر کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور بہت ہی اچھی اور آسن آداد کے ساتھ کئلتی ہیں اور انڈیا کی بات کرے تو انڈیا نے آج جو کہ بلے پاس ہے بولر ہے انہوں نے بہت ہی اچھے چونے ہیں اور پاکستان کی ٹیم کی بات کرے تو پاکستان کی ٹیم میں بھی بہت ہی اچھے زبدہ سے بلے پاس ہے اور بولر بھی ہے دیکھتی ہیں کہ آج کا یہ میچ کون سی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر انڈیا کی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے بابرعظم کی بات کرے تو بابرعظم نے لاسٹ والی میچوں میں اچھا پرفومنس کی ہے اور اس کے ساتھ سندھا اسف علی اور ساتھ میں صحیح مقصود ہیں اس کے ساتھ سندھ محمد رضوان ہے اس کے ساتھ محمد حفیظ ہے پھر سندھا شداب خان ہے اور امداد وسیم ہے اور محمد نواز ہے اور اس کے ساتھ سندھ محمد وسیم جار بھی ہے ہاریس رعوف ہے اور حسن علی بھی شاہد میں شامل ہے اس کے ساتھ سندھ شہین افریدی ہے پھر فخر زمان ہے اور حیدر علی ہے اور سرفراز احمد ہے ساتھ ساتھ شہیب ملک بھی ہے اور جو دوست نہیں آرے ویڈیو پر انسان کو در اچھا پلید ویڈیو کو لائک کرتے جہاں چینل کو سبگرائب کرتے ہیں ساتھ سندھ بلائکوں کو ضرورت بتتے ہیں ساتھ سندھ بلائکوں کو ضرورت بتتے ہیں تاکہ ہنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے چی دوستو جو آج کا میچ ہے وہ پاکستان انڈیا کے بیچ میں ہے اور پاکستان کا ملک اور انڈیا کا ملک دونوں ہی ملک اس میچ کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ والا میچ کونسی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوگی ایک طرف انڈیا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے اور دیکھتے ہیں یہ والا مقابلہ کونسی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر انڈیا کے ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے جی دوستو ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی رائے کا ظہر ہمارے ساتھ ضرور کرتے جائیں کہ آج کا یہ والا میچ کون سے ٹیم ون کرے گی پاکستان کی ٹیم ون کرے گی یا پھر انڈیا کے ٹیم ون کرے گی جو بھی آپ کی رائے ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرتے ہیں آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں اور آپ کو بتاتی ہیں کہ اینڈیا کی طرف سے کون کون سے کھلا رہی ہے جن کو ٹیم میں شامل رکھیا گیا ہے سب سے پہلے ویراٹ کولی کی بات کرتے ہیں جو ویراٹ کولی ابھی تک ننوے میچ کھیل چکے ہیں ٹیم کے کپتان بھی ہیں اور بلے باز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرے تو راہیت شرما کی بلے باز ہیں انہوں نے ابھی تک 111 میچ کھیل چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لکیش راہل کی بات کرتے ہیں لکیش راہل جو کہ ابھی تک 48 میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بھی انڈیا کے بلے باز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں سوریاں کمار کی سوریاں کمار جو کہ ابھی تک چار ہی میچ کھیل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں اشان کشن کی اشان کشن جو کہ وکٹ کے پر بھی ہیں اور بھلے باز بھی ہیں انہوں نے ابھی تک تین میچ کھلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رشبہ پینٹ کی بات کریں جو کہ تیس میچ کھل چکے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھلے باز بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ہیڈر پنڈیا کی جو کہ ابھی تک نینجا میچ کھل چکے ہیں یہ بھلے باز بھی ہیں اور بولر بھی ہیں اور روینڈا جدا کی بات کریں تو روینڈا جدا جو کہ ابھی تک پچاس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بلے باز بھی ہے اور بولر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کہتے ہیں ریوشن ڈران اسم کی جو کہ ابھی تک چھالیس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بلے باز بھی ہے اور بولر بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو بنشویر اکمار کی بات کریں تو بنشویر اکمار جو کہ اچھے بولر ہیں اس کے ساتھ ساتھ محمد شامی کی بات کریں تو محمد شامی جو کہ ابھی تک بارہ میچ کھل چکے ہیں اور یہ بھی انڈیا کی تیم کے اچھے بولر بار ہیں اس کے ساتھ ساتھ جسپرٹ بمراہ کی بات کرے جو کہ ابھی تک نینجا میچ کھلچکے ہیں اور آگے دیکھا جائے تو راہی چاہر جو کہ ابھی تک پانچ میچ کھلچکے ہیں ویران چکرواتری کی بات کرے جو کہ ابھی تک یہ بھی اچھے بولر ہے انڈیا کی ٹیم کے سردول تھاکر کے بات کر دیتا سردول تھاکر جو کہ ابھی تک اکیس میچ گھیل چکے ہیں بہت ہی رومیچک زبردہ سمیچ ہونے والا ہے آج کا یہ میچ جو کہ ایک طرف انڈیا کی ٹیم ہے دوسری طرف پاکستان کی ٹیم ہے دیکھتی ہیں کہ آج پاکستان کی ٹیم ون کرے گی یا پھر انڈیا کی ٹیم ون کرے گی اب دوستو شہینوں کی بات کرتی ہیں پاکستان کی ٹیم کی اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ پاکستان کی ٹیم انڈیا کے انڈیا کو میچ حرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور انڈیا کی بات پاکستان کی بات کرے تو پاکستان میں سب سے ان نمبر ون پہ آ رہی ہیں بھبر آزم جو ٹیم کے کپتان ہیں ابھی تک اکسٹ میچ کھیل چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عصیف علی کی بات کرے تو عصیف علی جو کہ ابھی تک انتیس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بھی بھلے باس ہے اس کے ساتھ ساتھ سہیم مقصود کی بات کرے تو سہیم مقصود جو کہ ابھی تک چھبیس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بھی بھلے باس ہیں پاکستان کی ٹیم کے اور وکٹ کیپر کے بات کرے تو محمد ازوان آتی ہیں تو محمد ازوان نے ابھی تک تر تالیس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بھی بہت ہی اچھے زبدہ دس پھلے باس ہیں اس کے ساتھ ساتھ محمد حفیظ کی بات کرتے ہیں محمد حفیظ چھوکے پاکستان کی ٹیم کے بہت ہی اچھی ہے زبدہ سے بلے باز بھی ہیں بولر بھی ہیں اور محمد حفیظ نے ابھی تک ایک سو تیرہ میچ کلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شداب خان کی بات کرے تو شداب خان جو کہ پاکستان کی ٹیم کے بلے باز بھی ہیں اور بولر بھی ہیں انہوں نے ابھی تک تروینجہ میچ کلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ امداد وسیم کی بات کرتے ہیں امداد وسیم جو کہ ابھی تک بوینجہ میچ کل چکے ہیں یہ بھی بلے باز ہیں اور بولر بھی ہیں اور اس کے ساتھ 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 محمد نواز کی بات کرے تو محمد نواز جو کہ بلے پاس بھی ہیں اور بولر بھی ہیں اور پاکستان کی ٹیم کے اچھے خلا رہی ہیں جنہوں نے ابھی تک چوبیس میچ کھیلے ہیں اس کے ساتھ ساتھ محمد وسیم جار کی بات کرے تو محمد وسیم جار کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو کہ ابھی تک انہوں نے چار میچ کھیلے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں ہاری سراوف کی ہاری سراوف جو کہ ابھی تک تئیس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بہت اچھے زبادہ بولر ہے اس کے ساتھ ساتھ حسن علی کے بات کرے تو حسن علی نے ابھی تک اکتالیس میچ کھیل لے ہیں یہ بھی پاکستان کی ٹیم کے بولر ہے اس کے ساتھ ساتھ شہین افریدی کی بات کرے تو شہین افریدی جو کہ ابھی تک تئیس میچ کھیل چکے ہیں اور یہ بھی اچھے بولر ہے پاکستان کی ٹیم کے اور اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان کی بات کرتا ہے فخر زمان جو کہ ابھی تک تروینچا میچ کل چکے ہیں اور یہ بھی اچھے پاکستان کی ٹیم کے بلے پاس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حیدر علی کی بات کرے تو حیدر علی نے ابھی تک پندرہ میچ کلے ہیں اور یہ بھی پاکستان کی ٹیم کے بلے پاس ہیں اور سرفراز احمد کی بات کرے تو سرفراز احمد نے ابھی تک ساٹھ میچ کل چکے ہیں اور یہ بھی پاکستان کی ٹیم کے بلے پاس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سوہی ملک کی بات کرے تو سوہی ملک ابھی تک ایک سو سولہ میچ کل سکے ہیں اور یہ پاکستان کی ٹیم کے بہت ہی اچھے سب دانس بلے باز بھی ہیں اور بولر بھی ہیں اور دیکھتے ہیں دوستو آج کا یہ معای پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں کامجاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اور دیکھتے ہیں انڈیا کی آج کیا کارکتگی رہتی ہے آج کا جو میچ ہے وہ بہت ہی زبدہ سو رمیچے کھونے والا ہے آج کا جو میچ ہے بہت ہی رمیچے کھونے والا ہے اور آج مدان میں ایک طرف شاہین کے کھلاری اتریں گے اور دوسری کی طرف انڈیا کے کھلاری اتریں گے مدان میں ٹکر کا مقابلہ چلے گا آج دیکھتے ہیں کہ آج یہ ٹکر کا مقابلہ کونسی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے پاکستان کی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا پھر انڈیا کی ٹیم ون کرنے میں کامیاب ہوتی ہے بہت ہی زبدہ سوسن انداد کے ساتھ آج کا یہ میہ چلنے والا ہے جو دوست ہمارے ساتھ مجود ہیں